ہیلو سٹوڈنٹس بٹنیر آئی اے ایس کے آن لائن یوٹیوب کلاسز میں آپ سبی کا ہارتک سواگت ہے اوینندن ہے میں گرمیت سنگھ اور ہم بات کر رہے تھے فنڈامنٹل رائٹس یعنی کی مول ادکار کے بارے میں اسی کرم کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں پہلا مولی کا ادکار یعنی کی سمانتا کا ادکار سمانتا کے ادکار کا اولیک ہے انوچھید چودہ سے لے کر انوچھید اٹھارہ تک کئی بار سیدھا سا پشن پوچھ لیا جاتا ہے وہ چار ادکاروں کے نام لکھ دے گا سامنے انوچھیدوں کے نام لکھ دے گا اور کہے گا ان کو ملائیے سمانتا کا ادکار سوتن ترتا کا ادکار دارمک سوتن ترتا کا ادکار شکشہ و سنسکرطی کا ادکار ایسے لکھ کے انوچھید چودہ سے اٹھارہ انوچھید چودہ سے اٹھارہ انوچھید چودہ سے بائیس تیس چوبیس پتیس سے اٹھائیس ایسے کر کے کہے گا کہ ان کو ملائیے یا ایسے ادکاروں کے نام لکھ کے آگے انوچھید لکھ دے گا اور ایسے پوچھ سکتا ہے کہ کونسا سومیلیت ہے کونسا سومیلیت نہیں ہے تو یہاں پہ ہمیں سبھی بندوں کو بڑی باری کیسے دیکھنا ہوگا کیونکہ کافی مہتبون ٹاپک ہے انوچھید چودہ سے لے کر انوچھید اٹھارہ تک سمانتہ کے ادکار کا اولیک ہے یہ پرشن اس طریقے سے بھی بنایا جا سکتا ہے کہ سمانتہ کے ادکار کے اندرگرد کل کتنے انوچھید اولیک ہید ہیں یا کل کتنے ادکار اولیک ہید ہیں تو چودہ سے اٹھارہ تک کی بات کرتے ہیں تو اس میں پانچ مولک ادکاروں کا اولیک آتا ہے ہم شروع کرتے ہیں پہلا انوچھید چودہ اس لیسن میں آگے بڑھنے سے پہلے انڈین پولٹی کورس کے بارے میں ایک مہتبون جانکاری دوستوں دراصل اس کورس کو ہم لوگ آلریڈی کمپلیٹ کر چکے ہیں ہماری انڈرویڈ ایپ پر ہماری انڈرویڈ ایپ پر انڈین پولٹی کا کمپلیٹ کورس آلریڈی موجود ہے اور اس کورس کے تحت ہم نے سو سے زیادہ ویڈیوز بنائی ہیں ساتھی ان ویڈیوز کے پیڈی ایپ بھی آپ لوگوں کو مل جانے والے ہیں اس کے علاوہ دوستوں آپ کو انڈین پولٹی کے ون یر کے کرنٹ افیرز بھی ملنے والے ہیں ہماری ایپ کے اوپر تو یہ جو کورس ہے اپنے آپ میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے آئیے سپلیمز ایکزام کے لیے انڈین پولٹی کا ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگ انڈین پولٹی کو فٹا فٹ کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں ابھی تو آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سبھی لیسنز پورا کنٹینٹ آپ کو ایک ساتھ مل جائے تو آپ ہماری انڈرویڈ ایپ کو ڈاؤنلوڈ کیجئے آپ کو ہماری ایپ پر یہ کورس مل جائے گا یہ ہماری انڈرویڈ ایپ کا ڈیسٹوپ ورزن ہے دوستوں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیسنز کو لیپ ٹاپ میں دیکھیں یا پھر آپ ڈیسٹوپ میں اپنے پرسنل کمپیوٹر میں دیکھیں تو آپ لوگ بھٹنے رائیس ڈاؤٹ کوم پر جا سکتے ہیں اور اس کے ذریعے بھی آپ لوگ ہمارے کورسز کو ایکسس کر سکتے ہیں جس طرح سے یہ انڈین پولٹی کا پورا کورس آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے سی سیٹ دوزار اکیس کا کورس نظر آ رہا ہے انڈوائنمنٹ اینڈ ایکولوجی کا کورس نظر آ رہا ہے تو تمام کورسز یہاں پر موجود ہیں ہمارے کورسز کی خاصیت یہ ہے کہ یہ سبھی کورسز پوری طرح سے افورڈبل ہیں اور کوالٹی کے ساتھ کوئی بھی کمپرمائز نہیں کیا گیا ہے دوستوں ان کی قیمت ایسی ہے کہ ایک کتاب سے بھی کم پیسے دے کر آپ ان کورسز کو خرید سکتے ہیں پورے ایک سال کی آپ کو ویلیٹی مل جاتی ہے یہاں پر آپ انڈین پوریٹی کورس کی ایک جھلک بھی دیکھ سکتے ہیں دوستوں آپ کے سامنے ہیں 104 ویڈیوز ابھی اس کے اندر موجود ہیں اور دو یا تین ویڈیوز ہی آنی اس کورس میں باقی ہے تو جلدی ہی اپلوڈ ہو جائیں گی اور دیکھئے 75 پیڈی ایف بھی اس کے تحت اپلوڈ کیے جا چکے ہیں تو جو بھی تھوڑے بہت پیڈی ایف بچے ہیں وہ بھی بہت جلدی تھوڑے دنوں کے اندر ہی کمپلیٹ کر دے جائیں گے تو اپنے آپ میں یہ کورس مکمل ہے دوستوں ویڈیوز تو آپ لوگ پوری مانیے دیکھئے کس طرح سے ہم نے cover کیا ہے یہاں پر یہ دیکھئے chapter دیکھئے historical background کا جو chapter بنا ہوا ہے اس chapter کے اندر آپ جائیں گے تو آپ کو دو ویڈیوز ملیں گے اور دو ہی پیڈی ایف فائلز ملیں گی اسی طرح سے آپ making of the constitution میں جائیں گے تو چھے ویڈیوز ملیں گی اور چھے ان کی فائلز ملیں گی اسی طرح سے دیکھئے fundamental rights کے آپ chapter میں جائیں گے تو اس کے اندر پانچ ویڈیوز آپ کو ملنے والی ہیں اور چھے ان کی پیڈی ایف فائلز ملنے والی ہیں تو اس طرح سے تمام چیزیں بہت ہی ویوستی طریقے سے آپ کو ہمارے اس کورس کے تحت ہماری ایپ پر ملنے والی ہیں تو یہ دوستوں ہمارا کورس رہے گا انڈین پولٹی کا امید کرتے ہیں کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں فٹا فٹا اس کورس کو دیکھنا مکمل طریقے سے پیڈی ایف کے ساتھ تو آپ ہماری ایپ ڈاؤنلوڈ کریں گے اور اس کورس کو حاصل کریں گے بہت ہی nominal price میں آپ کو یہ کورس وہاں پر ملنے والا ہے 260 محض 260 روپائے دے کر آپ کو یہ کورس کمپلیٹلی مل جانے والا ہے جس میں آپ کو تمام ویڈیوز اور پیڈی ایف مل جانے والے ہیں اس کورس کی ایک اور خاص بات دیکھئے دوستو جیسا کی میں نے آپ کو بتایا کہ IAS prelims exam کو دھیان میں لگتے ہوئے انڈین پولٹی کا یہ کورس آپ لوگوں کے لیے بہت فائدے مند رہنے والا ہے یہاں پر دیکھئے IAS prelims exam کے جو بھی previous papers ہوئے ہیں ان میں انڈین پولٹی کے جو بھی questions آئے ہیں ذرا تر ہم نے cover کیے ہیں خاص طور پر پچھلے 17 سالوں کے previous 17 years کے جو بھی mcqs رہے ہیں انڈین پولٹی وشہ کے وہ ہم نے cover کیے ہیں 2004 سے لے کر IAS prelims 2020 تک کے سبھی previous years mcqs cover کیے گئے ہیں انڈین پولٹی کے تو یہ کورس آپ لوگ کے بہت زیادہ کام بیانے والا ہے آپ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے تو فٹا فٹ ہماری android app بھٹنیر آئیے اس ڈاؤنلوڈ کیجئے اور explore کیجئے ہمارے تمام کورسز کو انڈین چودہ میں دو باتوں کا اولیت ہے ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں پہلا ہے اس میں ویدی کے سمکش سمانتا ویدی کے سمکش سمانتا ویدی کے سمکش سمانتا جو اوہدارنہ ہے یہ اوہدارنہ انگلینڈ کے سمیدان سے گرہن کی گئی ہے اور یہ اپنے آپ میں ایک نکاراتمک اوہدارنہ ہے دیکھیں یہاں پہ نکاراتمک سکاراتمک ہم بار بار بات کریں گے ایسی کوئی بھی اوہدارنہ ایسا کوئی بھی کونسپٹ کوئی بھی فیکٹ جو راجیہ کی شکتی پر انگوش لگاتا ہے یعنی جہاں پر راجیہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا اسے ہم نکاراتمک اوہدارنہ کہتے ہیں ایسی کوئی شکتی ایسی کوئی اوہدارنہ کوئی فیکٹ جس میں راجیہ پوزیٹیو یا نیگٹیو انٹریفیر کر سکے تو اس کو ہم سکاراتمک اوہدارنہ کہیں گے ویدی کے سمکش سمانتہ کا مطلب ہے کہ کوئی ویکٹی کسی بھی دھرم سے بلاؤں کرتا ہو کسی جاتی سے ہو ایسی ہو جنرل ہو مہلہ ہو پرش ہو گریب ہو امیر ہو سبی کے ساتھ سمان ویوار کیا جائے گا ویدی سبی کو برابر نظر سے دیکھے گی کسی طریقے کا بھیدوا ان کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا یعنی یہ جو اوہدارنہ ہے وہ راجی کی شکتی پر ایک طریقے کا انکش لگا رہی ہے کہ راجی اپنی مرضی نہیں کر سکتا تو اس لیے یہ کیسی افدارنہ ہے نکاراتمک افدارنہ ہے اور یہ افدارنہ لی گئی ہے انگلینڈ سے ویدی کے سمکھ سمانتہ پرشن آسکتا ہے کہ ویدی کے سمکھ سمانتہ کا نمن میں سے کون سا ارث نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کے چار تین مطلب ہیں پہلا ہے بھارت میں ویدی کا شاشن ہے کسی پارٹی کا شاشن نہیں ہے بھارت میں شاشن کس کا ہے ویدی کا ورطمان میں ہمارے پردان منتری نرہندر موڈی جی ہے تو وہ ویدی کو فولو کرتے ہوئے شاشن چلا رہے ہیں کل کو مان لی جی کسی اور پارٹی کا پردان منتری تھے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ پہ کانگریس کے رول ریگولیشن چلیں گے ورطمان میں بی جی پی رول ریگولیشن چلیں گے ایسا نہیں ہے شاشن کوئی بھی پارٹی چلائے کوئی ویکتی چلائے چاہے وہ لیڈیز ہے چاہے جنٹس ہے اس کو ویدی کو فولو کرنا اس کا مطلب ہے جب ویدی کے سمق سے سمانتہ کی بات کر رہے ہیں اور سمانتہ کا عدھکار پڑھ رہے ہیں تو ہم یہ مان کے چلنا پڑے گا کہ بھارت کے سب ناغر برابر ہیں اور جب برابر ہیں تو ان کے ساتھ برابر بہوار کیا جائے گا کسی کو انعے وشیش عدیقار نہیں دی جا سکتے کسی درم وشیش کو کسی ورد وشیش کو کسی جاتی یا کسی پرزاتی کو ایکسٹرا وشیش عدیقار نہیں دی جا سکتے تو برابر رکھنا پڑے گا اور برابر رکھنے کے لئے ہمیں کیا کریں گے برابر رکھنے کے لئے ہمیں وشیش عدیقار کا انت کرنا پڑے گا اور آپ نے شاید پڑا بھی ہوگا 26 میں جو سمیدان شنشودن کیا گیا تھا 26 میں سمیدان شنشودن نے اندرہ گاندی سرکار دوارہ راجاؤں کو دیا جانے والا پریوی پرس سماپت کر دیا گیا پریوی پرس کا سماپت ہونا ایک طریقے سے وشیش عدیقار کا انت مانا جاتا ہے یعنی راجاؤں کو کچھ وشیش عدیقار دیا جا چکے تھے پریوی پرس سماپت کرنا آوشق تھا پریوی پرس سماپت ہونا کس عدیقار کو انجد کرتا ہے تو ویدی سمکش سمانتا کی عدیقار کو کیونکہ برابر کرنا ہے کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں ہے تیسرا اس کا مطلب ہے ویدی سمکش سمانتا کا مطلب ہے بھارت کے جتنے بھی ناغریک ہیں سب کو برابر برابر عدیقار پرابت ہوں گے اگر راج کسی پرکار کا عدیقار ناغریک کو دے رہا ہے جنت کو دے رہا ہے تو وہ سب ناغریک کو برابر برابر پرابت ہوگا کسی دھرم وشیش کسی جاتی وشیش کسی پارٹی وشیش کے ساتھ کسی بھی پرکار کا بھی دو نہیں کیا جا سکے گا تو تین مطلب ہیں ویدی کے سمکش سمانتا کے ویدی سروچ ہے ویشش عدیقار کے سمکش سمانتا جیسے بھی بات کر رہا تھا پرشن بن سکتا ہے کہ ویدی کے سمکش سمانتا کا ارث نمن میں سے کون سا نہیں ہے تو تین تو یہ لکھ دے چوتھا کچھ اور لکھ دے تو وہ والا عدھکار وہ والا جو فیکٹ ہوگا وہ ویدی کے سمکش سمانتا کا جو ارث نہیں ہوگا اس کے تین ایرث ہیں ویدی سروچ ہے ویشیش عدیقار کا انت کیا جائے گا اور سب ناغریک وں کو برابر عدیقار دیے جائیں گے تو پہلا ہے ویدی کے سمکش سمانتا اب دارنا انگلینڈ سے لی گئی ہے اور اپنی آم نکار آتمک ہے حالان کی کل ہم بات کر رہے تھے کی مولک عدیقاروں کا جو کونسپٹ ہے وہ کس دیش کے سمیدان سے لیا گیا ہے وہ ہم نے لیا ہے ایو ایس 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 لیے لیکن جو عبدار نا ہے کونسپٹ ہے سمپرت جو ہے وہ ہم نے امریکہ سے لیا ہے اور ویدی کے اس سمک سے سمانتا والی عبدار نا ہم نے انگلینڈ سے لی ہے اب ویدی کے اس سمک سے سمانتا اور دوسرا جو ہم بات کر رہے ہیں دوسری جو عبدار نا یا ویدی کے سمک سمان سرنکشن یہ ہے دوسری عبدار نا ویدی کے سمک سمان سرنکشن اب دیکھا جائے پہلی نظر میں ہم دیکھیں گے تو ہمیں لگ رہا ہے کہ دونوں عبدار میں ایک دوسری کی ویرود ہے کہ ایک تو عبدار نا کہہ رہی ہے کہ ویدی کے سمک سب برابر ہوں گے اور دوسری عبدار کہہ رہی ہے کہ کچھ جو جاتی وشیش ہے کچھ ورد وشیش ہے کچھ ویکتی وشیش ہے ان کو ہم برابر نہیں کر سکتے ہیں یعنی ان کا سرنکشن کرنے کے لیے راجے کو کچھ الگ نیم بنانے ہوں گے ایک طریقی دونوں عبدار نئے ایک دوسرے کی ویرودی نئے ہو کر ایک دوسرے کی پورک ہیں پہلے ہم ویدی کے سمک سمان سرنکشن کا مطلب سمجھتے ہیں کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو سمان ستھیتی والے ویکتی ہیں یا جن کی پرستی سمان ہیں ان کے ساتھ سمان سمان ویوار کیا جانا چاہیے اور اگر کوئی ایک سمان ستھیتی کا ہے تو ان کے ساتھ سمان ویوار کیا جانا چاہیے اب اس کا کیا مطلب ہے ایک ایسی کینڈیٹ ہے اور دوسرا بھی ایسی کینڈیٹ ہے تو دونوں کیا ہیں سمان ہیں تو دو ایسی کینڈیٹ کے ساتھ سمان ویوار کیا جائے گا لیکن ایک جانل ہے اور ایک مالیز یہ ایسی ہے تو ایسی سمان ہیں تو دونوں کے ساتھ سمان ویوار نہیں کیا جائے گا جو ویوار ایسی ٹی کے ساتھ کیا جائے گا وہ ویوار ہم جانل کے ساتھ نہیں کر سکتے اور جو بیوار جانل کے ساتھ کیا جائے گا وہ بیوار ایسی ٹی کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا جو سمان کنڈیشن والے لیکھتی ہیں ان کے ساتھ سمان بیوار کیا جائے گا دو جانل کینڈیڈیٹ ہیں دونوں کے ساتھ سمان بیوار کیا جائے گا لیکن اگر ستتی ایس سمان ہے ایک ایسی ہے تو بیوار بھی ایس سمان کیا جائے گا کیونکہ ہمارا سمیدان یہ کہتا ہے ترک سنگت بھی دو کیا جا سکتا ہے سرنکشن آتم بھی دو سرنکشن آتم بھی دو کیا جا سکتا ہے یہ کسی بھی طریقے سے ویدی کے سمان تا کے سدان کا اُلنگن نہیں ہے کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں سمان تا کادکار اور سمان کب ہوں گے ایک وقتی ہے اتنی پرگتی اس نے کر لی ہے اور ایک وقتی ہے جس نے پرگتی اب اتنی ہی کی ہے یہ بہت پچھرا ہوا ہے دو اسے پرطاڑی ترہا ہے تو ان دونوں کو برابر کیسے کیا جائے ان دونوں کو برابر کرنے کے لیے اس پر تھوڑا اترکت بھار دینا ہوگا اور اس کو تھوڑا سرنکشن دینا ہوگا تاک یہ دونوں برابر ہو سکیں تو یہ بھیدواب نہیں ہے یہ سرنکشن آتمک بھیدواب ہے یہ ترک سنگت بھیدواب ہے یہ تارک بھیدواب ہے ایسا بھیدواب کیا جانا اوچت ہے ایسا ہمارے سمیدان میں اُلے ہے کیونکہ یہ جو وقتی ہے وہ سماج ارث ایک درستی سے پچھرا ہوا ہے ان کو برابر کرنے کے لیے بھیدواب کیا جانا اوچت ہے اور یہ جو افدار نا ہے یہ افدار نا لیے گئی ہے امریکہ کے سمیدان سے اور یہ اپنے آپ میں ایک سکارات مک افدار نا ہے میں نے پہلے کہا تھا جو راجی کی شکتی پر انکش لگائے ایسی افدار نا نا کارات مک ہوتی ہے اور جو راجی کی شکتی کو بڑھائے اب دیکھیں راجی کو یہاں پر انٹریفیر کرنے کا موقع مل گیا ہے انٹریفیر چاہے پوزیٹیو ہے چاہے وہ نیگٹیو ہے جیسے راجی کو انٹریفیر کرنے کا موقع ملے گا اس افدار نا کو ہم کیا کہیں سکار آتما افدار نا تو انش چودہ میں دو باتوں کا اولیت ہے ویدی کے سمکش سمان تا اور ویدی کے سمکش سمان سرنکش امید ہے آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اب اس کے کچھ اپواد بھی ہیں انش چودہ کے کچھ اپواد ہیں ہم ان کی بات کرتے ہیں اپواد پہلا اپواد ہے انش چید انچ چالیس بی انش چید انچ چالیس بی اور انچ چالیس سی نتی ندش تطو میں انش چالیس بی اور انچ چالیس سی ویدی کے سمکش سمان تا کے سدان کا اُلنگن کرتے ہیں انش انچ چالیس بی میں لکھا ہے پراکرٹک سنس آدنوں کا آوان ٹن اور انش چالیس سی میں لکھا ہے آرث سنس آدنوں کے آرث اُلنگ روک جو پراکرٹک سنس آدنوں کا آوان راجے کر رہا ہے تو پراکرٹک سنس آدنوں کا آوان کیسے کیا جا رہا ہے یہ پورا راجے کی اچھا پر نرور ہے دوسرا راجے آرث سنس آدنوں کے کیندری کرن پر روک لگائے گا یعنی کی کونجی اتفادن کے سنس آدن کسی ایک ہی ریکتی کے پاس کسی ایک کمپنی کے پاس اکٹھے نئے ہو جائیں اس پر روک لگائے گا تو ایک طریقے سے یہ سمانتہ کی سدانت کا اُلنگن ہے مجھے پیسہ کمانے کا حق ہے آپ پانچ گھنٹے کام کی دس گھنٹے کام کی چوبیس گھنٹے کام کی راجے آپ کے اس معاملے میں بلکل انٹریفیر نہیں کرے گا راجے کو ایسا انٹریفیر کرنا بھی نہیں چاہیے ایسا ہمارا سمجان کہتا ہے لیکن دوسری طرف نیتی نیدیش کہہ رہے ہیں کہ راجے آرث سنسادنوں کے کیندری کرن پر روک لگائے گا تو یہ سمانتہ کی سدانت کا اُلنگن ہے اگلا ہے انچھے 361 انچھے 361 میں لکھا گیا ہے کہ راشت پتی اور راج احپال ان کو کچھ وشیش آدھکار دیے جائیں گے اب ہم بات کر رہے تھے ویدی کے سمکش سمانتہ کا جب سدان تھا اس کے تین ارث ہم نے لکھے تھے ایک تو ویدی سربوچ ہے دوسرا ہم نے لکھا تھا وشیش آدھکاروں کا انت یعنی وشیش آدھکاروں کا انت کیا جائے گا اور ہم نے دیکھا بھی کہ چھبیس میں سمیدان شہدن دوارہ راجاؤں مہاراجاؤں کے پریبی برس کو سماپت کر دیا گیا تھا لیکن آنوچھے تین سو ایک سٹھ پریزیڈنٹ اور گورنر کو کچھ وشیش آدھکار پردان کرتا ہے جس کے انت پد پہ رہتے ہوئے ان کے خلاف کسی کوئی بھی کورٹ ان کے خلاف ارسٹ وارنٹ جاری نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنے پد پر کار رہتے ہیں تو ایک طریقے سے یہ سماان تک اجھکار کا اولنگن ہے لیکن آنوچھے تین سو ایک سٹھ ہم یہاں پہ بات کر لیتے ہیں آنوچھے تین سو ایک سٹھ راجی یا ویدان مندل یا سانسد وارہ پاریت پرستاو پر ان کو سائن کرنا ہوتا ہے تو وہ لوگ ویکتگت روپ سے کسی بھی کانون کے پرتی اترد نہیں ہیں تو ایسی پرستیتی میں ان کو وشش ادھکار دیے جانے آوشک تھے اس کے علاوہ MP اور MLA Member of Parliament Member of Legislative Assembly یعنی کہ سانسد اور ویدھائک ان کو بھی کچھ وشش ادھکار پرابت ہیں کہ سانسد کا ستر شروع ہونے سے چالیس دن پہلے اور چالیس دن بعد تک ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا ان کے خلاف عرشت وارنٹ زاری نہیں کیا جا سکتا تو یہ بھی کہیں سمانتا کے سدانت کا الانگن ہے اس کے علاوہ ویدیشی راجدوت جو ویدیشی راجدوتوں کی بھارت میں نکتی ہوتی ہے ان پر بھارتی کانون لاغو نہیں ہوتے ہیں تو وہ بھی ویدی کے سمانتا کے سدانت کا الانگن ہے اس کے علاوہ دولیو سوری اس کے علاوہ یو این او کے جو کارالی بھارت میں کار رہت ہیں ان پر بھی بھارتی کانون لاغو نہیں ہوتے ہیں تو یہ بھی کہیں نہ کہیں ویدی کے سمکش سمانتا یا پھر یوں کہیں کہ سمانتا کے سدھانت سمانتا کے ادھگار کا الانگن ہے تو ایک ایک اپواد ہے انشید 49 بی انشید 49 سی جب ہم نیتی نیدیش تتو پڑھیں گے تب وہاں پر ان کے بارے میں اچھے سے بات کریں گے انشید 361 راشت پتی اور راجع پل پڑھیں گے تب وہاں پر بھی اور اچھے طریقے سے اس کی بات کر لیں گے ایم پی ایم 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 جب ہم سنسد راجع ویدان منر پڑھیں گے وہاں پر ان کے بارے میں اور اچھے طریقے سے بات کی جائے گی اب بھی آپ کو اتنا نوٹ آؤٹ کرنا ہے کہ سمانتا کے صدحانت کے اپواد کیا ہیں تو انشیت 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 بی انشیت انشیت تین سو ایک سٹ میمبر آف پارلیمنٹ اور میمبر آف لیجسلیٹیو اسیمبلی جو صدر سے ہوتے ہیں ان کے بشیش شادیکار ویدیشی راجعت اور یو این کے جو کاریالے ہیں یہ سبھی سمانتا کا صدحانت کا اُلنگن کرتے ہیں اگلا ہے انشیت پندرے اب اس کے بارے میں دیکھتے ہیں انشیت پندرے سماجک بھیدوابوں کا انت کرتا ہے سماجک بھیدواب تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں انشیت چودے ویدک سمانتا کی بات کرتا ہے ویدک اور انشیت پندرے سماجک سمانتا کی بات کرتا ہے انشیت پندرے کے چھے کلوز ہیں اس کے آگے اس کے چھے پارٹ ہیں پندرہ ایک دو تین چار پانچ ہے ہم سبھی کی یہاں پہ ہلکی ہلکی ویاکھ کریں گے تہلے دیکھتے ہیں انشیت پندرے ایک اس میں کیا ہے انشیت پندرے ایک راجیہ پر یہ انکش لگاتا ہے کہ وہ کسی بھی ویکتی کے ساتھ سماجک بھیدواب نہیں کرے گا کوئی بھی ویکتی ہے کسی بھی بھرگ سے ہے کسی بھی جاتی سے ہے کسی بھی دھرم سے ہے مول ونش سے ہے اس کے ساتھ کسی بھی طریقے کا بھیدواب نہیں کیا جائے گا یعنی کی راجے راجے دھرم جاتی لنگ جنم اسثان تثہ مول ونش مول ونش لکھ دو یا اس کو پرزا تی لکھ دو ایک ہی بات ہے کہ آدھ ار پر دھرم جاتی لنگ جنم اسثان یا پرزا تی ادار پر کسی بھی ویکتی کے ساتھ کسی بھی پرکار کا بھید واب نہیں کرے گا تو اگر آپ سے یہ پرشن پوچھ لیا جائے کہ انش پندرہ ایک کی پرکرتی کیسی ہے یہ نکاراتم پرکرتی کا ہے یا یہ سکاراتم پرکرتی کا ہے تو میں نے آپ بتایا تھا جو راجیہ کی شکتی پر انکش لگائے وہ نکاراتم ہوگا اور جو انش ارٹیکل کوئی فیکٹ کوئی کونس سیپٹ راجیہ کی شکتی کو بڑھاتا ہے یعنی راجیہ کو انٹرفیر کرنے کی شکتی پردان کرتا ہے تو وہ سکاراتم راجیہ کسی وقت کے ساتھ دھرم جاتے لنگ جنمستان مول ونش کے ادھار پر بھید باب نہیں کرے گا یعنی کی راجیہ کی شکتی کو یہاں پہ کم کر دیا گیا ہے تو یہ جو افدار نا ہے انش 15 ایک کی جو پرکرتی ہے کیسی ہے نکار آتم ہے آج کل چل گیا ہے کیسا بھی پوچھ جا سکتا ہے ایسا بوچھ جا سکتا ہے کہ انش 15 ایک کی پرکرتی اپنے آم سکار آتم پرکرتی ہے تو غلط ہوگا یہ نکار آتم ہے تو انش 15 ایک اگلا ہے انش 15 2 انش 15 1 جو انکش لگاتا ہے وہ لگاتا ہے راجیے کی شکتی پر اور انش 15 2 بھی انکش لگاتا ہے لیکن وہ راجیے کی شکتی پر انکش نیا لگا کر جنت پر انکش لگاتا ہے جس طریقے سے راجیے کو کہا گیا ہے کہ وہ دھرم جاتی لنگ جنم اسثان مول ونش کے ادھار پر بھید باب نہیں کرے گا ویسے ہی جنت بھی کسی انیے ویکتی کے ساتھ انہی آدھاروں پر کوئی بھید باب نہیں کرے گی کوئی ویکتی ہے جس کی کوئی سمانے سیوہ ہے کوئی وہ کام کرتا ہے جیسے میں ہمیں پڑھا رہا ہوں تو یہ میری سمانے سیوہ ہے کوئی ویکتی چائے بیجتا کوئی بھید باب نہیں کرے گا اور اگر وہ ایسا کرتا ہے تو ان کے خلاف سمانتہ کے ادھکار کا اُلنگن کرنے کا کیس ایکشن لیا جا سکتا ہے اس کے خلاف کیس کیا جا سکتا ہے اس کے خلاف ہم سپریم کورٹ جا سکتے ہیں یعنی نیا تو راجے ایسا بھید باب کرے گا اور نئے راجے کسی کو ایسا بھید باب کرنے دے گا سوی جو ساروزنک اسطھل ہیں سوی ساروزنک اسطھل جس میں طلاب ہیں کوئے ہیں دھرمشالائیں ہیں وہ سماز کے سوی ورگوں کے لیے کھلی رہیں گی ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک دھرمشالہ ہے تو یہاں برہمان آئیں گے یا شدر آئیں گے ایسا نہیں ہے وہاں برہمان بھی آسکتا ہے وہاں پر شدر بھی آسکتا ہے شدری کوئی بھی آسکتا ہے وہ سبھی کے لئے کھلی رہے گی کوئی کھیل کا میدان ہے کوئی کنہ ہیں تو وہاں پر سبھی ناغرک پانی پی سکتے ہیں وہ کسی بھی دھرم سے ہیں کسی بھی جاتی سے ہیں کسی بھی آئیو کی ہیں اس آدار پر ان کے ساتھ کوئی بھیدواب نہیں کیا زائے گا نیا تو راج بھیدواب کرے گا اور نیا راج کسی کو ایسا بھیدواب کرنے دے گا تو پندرہ ایک راج کی شکتی کو سیمیت کرتا ہے اور پندرہ دو جنتہ کو نیا تریت کرتا ہے نیکسٹ ہے انشید پندرہ تین پندرہ تین میں لکھا گیا ہے کی راج مہیلاؤں اور بچوں کے لیے مہیلاؤں پلس بچوں کے لیے وشیش پرابدان کر سکتا ہے ان کے اتھان کے لیے مشیش قدم اٹھا سکتا ہے راج کو لگتا ہے کہ مہیلاؤں کے کلیان کے لیے کچھ ایکش کرنا چاہیے بچوں کے کلیان کے لیے کچھ ایکش کرنا چاہیے تو راج ایسا کر سکتا ہے اور اب آپ سے پوچھا جائے کہ یہ ہے جو انشید ہے انشید پندرہ تین اس کی پرکرتی کیسی ہے اس کی پرکرتی ہے سکار آتمک کیونکہ اس میں راج کو شکتی پردان کر دی گئی ہے کہ وہ مہیلاؤں کے اتھان کے لیے بچوں کے اتھان کے لیے کچھ وشیش قدم اٹھا سکتا ہے جب راج کو شکتی پردان کر دی انٹرفیر کرنے کی پوزیٹی انٹرفیر ہے یا نیگٹی انٹرفیر ہے تو ایسی استطی میں اس افدار کو سکار آتمک افدار نہ کہیں گے امید ہے آپ کو یہ سکار آتمک والا کونسپٹ کلیر ہو گیا ہوگا تو مہیلاؤں اور بچوں کے لیے وشیش پرابدن کر سکتا ہے اور ایسا کیا بھی کئی بار گیا ہے انیس سو چوہتر میں سمانتا کی اور ریپورٹ زاری کی گئی انیس سو چوہتر میں سمانتا کی اور ریپورٹ زاری کی گئی انیس سو ستاسی اور دو ہزار ایک میں مہیلہ سشکتی کرن مہیلہ ششکتی نیتی لائی گئی نیتی کو اپنایا گیا مہیلہوں کے وقاس کے لیے مہیلہوں کو ششکت کرنے کے لیے اور دو ہزار سات میں سن دو ہزار سات میں بال آئیو کا گھٹن کیا گیا بالکوں کے وقاس کے لیے بالکوں کے وقاس کے لیے بال آئیو کا گھٹن تو انچہید پندرہ تین کی انترگت دی گئی شکتی کا پریوک کرتے ہوئے راجے نے کچھ ایک قدم مہیلہوں اور بچوں کے اتھان کے لیے اٹھائے ہیں انیس سو چوہتر میں سمانتا کی اور ریپورٹ سمانتا کی اور ایک کارکرم تھا یہ ریپورٹ جاری کی گئی انیس سو تاسی دو ہزار ایک میں مہیلہ شکتی کرنیتی اپنائی گئی اور دو ہزار سات میں راشتری عبال آئیو کا گھٹن کر کے راجے نے انچہید پندرہ تین کے انترگت پرابت شکتی کا پریوک کیا ہے نیکسٹ ہے انچہید پندرہ چار انچہید پندرہ چار پہلی بات تو مول سمیدان میں انچہید پندرہ چار کا اُلے نہیں تھا ایک ماملہ آیا تھا سپریم کوٹ میں جس کا نام ہے چمپا کم دورائی چمپا کم دورائی ایک ماملہ تھا 1950 میں یہ سپریم کوٹ کے پاس آیا جس میں نیتی ندیشک تتو اور مول ادھیکار کے سندرہ میں کچھ اُلے کیا گیا تھا اور اس نرنی میں چمپا کم دورائی ماملے میں سپریم کوٹ نے جو مول ادھیکار ہے ان کو پراتھ نکتہ دی نیتی ندیشک تتو پر یعنی نیتی ندیشک تتو کی بزائے مول ادھیکاروں کو زیادہ پراتھ نکتہ دی گئی چمپا کم دورائی کیس 1950 میں اور اس کے بعد 1951 میں آپ کو آئیڈیا ہوگا پراثم سمیدان شنشو دن ہوگا پراثم سمیدان شنشو دن پراثم سمیدان شنشو دن 1951 ہوا اور اس شنشو دن کے دورہ امچھے پندرہ چار کو سمیدان میں جوڑا گیا اور جس میں لکھ دیا گیا کہ راجی ایسی جو جاتی ہے جو پچھلی ہوئی ہے ایسی جن جاتی ہے یا پھر جو شیکشن درستی سے آرثی درستی سے پچھل ہوئے ورگ ہیں ان کے لیے شکشن سانسطانوں میں آرکشن کا پراثدان کر سکتا ہے ایسی ایسی تی کے لیے دیکھئے کیا کر سکتا ہے راجی ایک تو ایسی ایسی ورگ ہیں ایسی ایسی ورگ پلس پچھڑا ورگ پچھڑے ورگ لیکن کس درستی سے آر سماج درستی سے پلس شیکشن درستی سے جو پچھڑے ورگ ہیں ان کے لیے شکشن سانسطانوں میں آرکشن کا پراغدان کر سکتا ہے یہ شکتی کس کو پراغدان کر دی گئی سرکار کوئی شکتی پراغدان ہو گئی ہے شکشن سانسطانوں میں آرکشن دے سکے اسی سے ملتا جلتا انشید ہے انشید پندرہ پانچ فرق کیا ہے کہ جہاں انشید پندرہ چار شکشن سانسطانوں میں ایسی ایسٹ اور پچھلے ورگ کے لیے آرکشن کا پراغدان کرتا ہے وہیں انشید پندرہ پانچ شکشن سانسطانوں میں آرکشن کا پراغدان کرتا ہے انشید پندرہ چار ایسی ایسٹ اور ایسے ورگ جو سماج سیکشن درستی سے پچھلے ہوئے ہیں ان کے لیے شکشن سانسطانوں میں آرکشن کی بیوستہ کرتا ہے شکشن سانسطانوں میں یہاں پہ ہم نوکریوں میں یا پھر چناؤ میں اس میں بات نہیں کر دہے صرف شکشن سانسطانوں میں پڑھنے کے لیے آرکشن اور امشید پندرہ پانچ چھے باقی باقی رہ گیا ہے وہ کرنٹ کا مدہ بھی ہے اس کی بات کرتے ہیں سرکاری جنرل کے آرکشن کو اے سمیدان قرار کرتے ہوئے اس کو رد کر دیا تیسرا سپریم کوٹ نے کہا کہ جو آرکشن کی ادھکتم سیما ہیں وہ پچاس پرتشت سے ادھک نہیں ہونی چاہیے حالانکہ آج کے ایک ٹائم میں ہم دیکھیں گے تو آرکشن کی سیما پچاس پرتشت کو کر گئی ہے لیکن وہ کیسے کیا ہم ایک ویڈیو لے کے آئیں گے سمیدان شدن 103 کے بارے میں 104 کے بارے میں تو وہاں سے اپنے کو کافی اچھا جان کاری اس کے بارے میں مل جائے گی تو آرکشن کی آدھکتم سیما پچاس پرتشت سے ادھک نہیں ہو سکتی اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ورطمان میں کس کو کتنا آرکشن ہے تو SC کے لیے جو آرکشن ہے وہ 15 پرتشت ST کے لیے آرکشن ہے وہ 7.5 پرتشت اور OVC کے آرکشن ہے وہ 27 پرتشت یہ ہے کیندر کا آرکشن باقی سبھی راجہ سرکاروں نے اس آرکشن کی سیما کو چینج کیا ہے کہیں پر SC کا آرکشن اس سے بھی ادھک ہے کہیں پر OVC کا آرکشن اس سے بھی کم ہے جیسے راجہ سرکار کی بات کریں تو راجہ سرکار میں OVC کا آرکشن 21 پرتشت ہے SC 16 پرتشت ہے اور ST 12 پرتشت ہے تو یہ راجہ سرکار پر نیرویر کرتا ہے کہ کس سمودھائے کو کتنا آرکشن دینا ہے لیکن سینٹر گورنمنٹ نے SC کے لیے 15 پرتشت ST کے لیے 7 پرتشت اور OVC کے لیے 27 پرتشت آرکشن دینا تیہ کیا ہے جو 49 پرتشت 5 پرتشت ہے یعنی 50 پرتشت کی سیما کو نہیں کرنا چاہیے اگلی جو بات سرکار نے کہی سوری اگلا جو سپریم کورٹ نے کہا کی پدونتی میں پدونتی میں کسی بھی پرکار کا آرکشن نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ آرکشن کا لاغ صرف ایک ور ملنا چاہیے سرکاری نوکری لیتے سمیں آرکشن مل گیا اس کے بعد آرکشن نہیں ملنا چاہیے یعنی پدونتی میں آرکشن نہیں پدونتی میں انوو کے آدار اور پانچواں کہا گیا کی جو کریمی لیئر ورگ ہیں ان کو آرکشن سے باہر رکھا جائے کیونکہ OVC میں بھی کچھ ایسی ورگ ہیں جو کریمی لیئر ہیں کچھ نون کریمی لیئر ہیں تو چاہے وہ پچھلے ورگ میں آتے ہیں لیکن اگر کریمی لیئر ہیں تو ان کو آرکشن کے دائرے سے باہر رکھا جائے تو اب ورطمان میں دیکھا ہوگا OVC بھی دو پرکار کی ہے OVC کریمی لیئر OVC نون کریمی لیئر کی لیئے آرکشن چاہیے لیکن کریمی لیئر کو آرکشن کے دائرے سے باہر کیا جائے یہ اندیرہ سہانی کیس میں مانین یا سپریم کورٹ کا یہ نیرنیا تھا OVC کا آرکشن سمیدھانک ہے جنرل کا آرکشن اے سمیدھانک ہے کیونکہ آرکشن پچھڑا پن شبد سمیدھان میں کہیں وہ لیکھت ہے ہی نہیں آرکشن کی عدیق سیما پچاس پرتشت ہونی چاہیے پدونتی میں کسی بھی پرکار کا آرکشن نہیں ہونا چاہیے اور کریمی لیئر کو آرکشن سے باہر رکھا جائے کریمی لیئر کو کسی بھی پرکار کا آرکشن نہیں ہونا چاہیے آگے دیکھتے ہیں سنسد نے ستتروا سمیدان شنشودن کیا ستتروا سمیدان شنشودن اور اس ستتروا سمیدان شنشودن کے انترگت یہ اُلے کیا کی ایسی ایسٹی کو پدونتی میں آرکشن دیا جا سکتا ہے ایسی اور ایسٹی کو پدونتی میں آرکشن دیا جا سکتا ہے دیکھئے ابھی ہم پڑھ رہے تھے کہ اندیرہ سہانی کیس میں مارنی سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ پدونتی میں کسی بھی تریقے کا آرکشن نہیں ہونا چاہیے لیکن سرکار نے ستتروا سمیدان شنشودن کرتے ہوئے 1995 میں یہ لکھ دیا یہ پرابدن کر دیا کہ ایسی ایسٹی کو پدونتی میں آرکشن دیا جا سکتا ہے دوسرا کیا ہے کہ 85 سمیدان شنشودن 85 85 سمیدان شنشودن میں کیا کیا گیا 85 سمیدان شنشودن 16 4 میں ایک نیا شل جوڑ دیا گیا جس کا نام ہے ورشتہ یہ بھی کافی ایپورٹنٹ ہے ورشتہ کی 16 4 کیا کہہ رہا تھا کی ایسا ورگ جس کا سرکاری نوکریوں میں اے پریابت پرتی نجتو ہے آرکشن کی بیوستہ کی جا سکتی ہے کرو لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم اے پریابت پرتی نجتو ہی دیکھتے رہیں ہمیں ورشتہ بھی دیکھنی ہے یعنی اے پریابت پرتی نجتو ٹھیک ہے لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کتنے لائک ہیں کتنے یوگی ہیں ہم یوگی پرتی نجتو ہے یہ تک ٹھیک ہے لیکن اگر ہم صرف یہ دیکھتے رہیں گے ہم ورشتہ کو یوگی اتا کو ارہات کو دیکھنا پڑے گا تو ورشتہ شبد کا پریو کیا گیا 85 سمیدان نشن شدن کے دوارہ 16 4 میں کیونکہ ایک سمیدان نشن شدن ہوا 81 سمیدان نشن شدن اور اس میں کیا کیا گیا 16 4 میں ایک اور کلوز جوڑ دیا گیا 16 4 B تو یہ جو کلوز تھا وہ کیا ہو گیا 16 4 A 16 4 A میں ورشتہ شبد جوڑا گیا اور 16 4 B جوڑ کر کیا ہوں لے کیا گیا اب ہم پڑ رہے تھے نا کی مارنی سپریم کوڑ نے کہا کی آر اکشن کی آدھ اکشن کتنی ہو سکتی ہے 50 پرتیشت آر اکشن کی آدھ اکشن سیما کتنی ہو سکتی ہے 50 پرتیشت لیکن 4 B جوڑ کر یہ لکھ دیا گیا کہ اگر بیک لوگ کو ملا دیا جائے بیک لوگ کو ملا کر اگر ادھ سیما 50 پرتیشت کو کرتی ہے تو وہ کسی بھی طریقے سے ایس سمیدانی نہیں ہے یعنی ایسی ایس ٹی کے مان لیجئے مان لیجئے کہ اس ورش برتی آئی اور ایسی ایس ٹی کے لیے سو سیٹیں ہیں ریزرو ہیں لیکن کینڈیڈ کام پہنچے یا کسی بھی طریقے سے یا میرٹ کے حساب سے مان لیجئے کہ اسی سیٹیں بھر دی گئی لیکن 20 پد ان کے خالی رہ گئے تو ان 20 سیٹوں کو 20 پدوں کو اگلی برتی میں جوڑ دیا جائے گا تو جب اگلی برتی میں جوڑ جائے گا تو اس سمیں اس کو آرکشن کی سیما کو کروس نہیں مانا جائے گا کیونکہ یہ 20 سیٹیں پہلے کی ہے اب کی بار بھی مان لیجئے سو سیٹیں ہیں تو یہ ہوگی گئی ہے ان سیٹوں کو اگلی برتی میں جوڑتے ہیں تو اس کے بعد اگر آرکشن کی سیما 50% سے کروس ہوتی ہے تو اس کو 50% سے کروس نیا مانا جائے کیونکہ وہ جو کچھ سیٹیں ہیں وہ پچھلی برتی کی بقایہ تھی تو ایسا لکھا گیا اکیاسیما سمیدان شنشودن دوارا ان تینوں شنشودن کو سپریم کوٹ میں چیلنج کیا گیا ایم ناغراج کیس میں ایم ناغراج کیس میں اس تینوں سمیدان شنشودن کو ستتروا سمیدان شنشودن 85% اور 81% کو سپریم کوٹ میں چیلنج کیا گیا پرندو ماننی سپریم کوٹ نے اس یاد چیقہ کو انوچھے سولے پانچ دھرم کے آدار پر دھرم کے آدار پر آرکشن کا اُلے کرتا ہے کچھ سیما تک دھرم کے آدار پر بھی آرکشن دیا جا سکتا ہے کچھ ایک ایسی بھرتی پر کریئیں ہوتی ہے کچھ ایسی بھرتییں ہوتی ہیں کچھ ایسی سیوائیں ہوتی ہیں جس میں کسی دھرم بشیش کے لوگوں کو ہی لیا جاتا ہے سنسکرت ویڈیالیا کی بھرتیب ہوتی ہے یا پھر جیسے اپنے سینہ میں جو جیوتیشوں کی بھرتیب ہوتی ہے تو اس میں ہندو دھرم کے لوگوں کو ہی لیا جائے گا تو دھرم کے آدار پر بھی آرکشن دیا جا سکتا ہے تو انوچھے سولہ پانچ دھرم کے آدار پر آرکشن کی بات کرتا ہے اور انوچھے سولہ چھے جس کو ورطمان میں ہی جوڑا گیا ہے ہم پہلے بات کر چکے ہیں ایک سو تینوہ سمیدان شہن شودن دوارہ دو ہزار انیس میں جس میں لکھا گیا ہے آر arrivesik آدھار پر pich senses verوں کو سرکاری نوگریوں میں 10% آرکشن دیا جا سکے گا اور اسی آدار پر EWS کو 10% آرکشن دینے کا پراظدن کیا گیا ہے جس کو ایک سو تینوہ سمیدان شن شوڑن دوارہ دو ہزار انیس میں جوڑا گیا نیکسٹ ہے انچید سترے انچید سترے ایش پرشیتہ کا اند کرتا ہے ایش پرشیتہ یعنی کی چوہ چوت کا اند اور اس کے لیے ایک ادینیم بنایا گیا ناغرک ادھکار سرنکشن ادینیم انیسو پچپن اور اسی سے ہی سمبندیت اسی سے سمبندیت ایک اور ادینیم بنایا گیا ایس سی ایس ٹی ایکٹ ایس سی ایس ٹی ایکٹ ایس سی ایس ٹی ایکٹ نائن ٹی ایٹی نائن یعنی کی ایس سی ایس ٹی جو ورگ ہیں ان کے خلاب کسی بھی پرکار کا کوئی اتیاچار نہیں ہو ان کا سرنکشن کرنے کے لیے نائن ٹی ایٹی نائن میں ایس سی ایس ٹی اتیاچار نیروڈک ادینیم بنایا گیا ایس سی ایس ٹی اتیاچار نیروڈک ادینیم نائن ٹی ایٹی نائن اس کے علاوہ بھی سنسد نے ترہ ترہ کے کانون بنا رکھے ہیں کہ کسی بھی ایس سی ایس ٹی ویکتی کو جاتی سوچ گالی دینے نہیں دے سکتے جاتی سوچ ناموں سے نہیں پکار سکتے اگر ایسا پکارا گیا ہے تو اس ویکتی کے خلاف کانونی کاروائی کی جا سکتی ہے تو انشید سترہ ایس پرشیدہ کا انت کرتا ہے اور لاسٹ ہے اس ادھکار میں انشید اٹھارہ انشید اٹھارہ جس میں لکھا گیا ہے کہ اپادیوں کا انت پرانتو اس میں ایک چیز mention ہے کہ شکشہ اور سین یکشترہ کو چھوڑ کر شکشہ اور سین یکشتر کو چھوڑ کر سبھی پرکار کی اپادیوں کا انت کر دیا جائے گا کیونکہ جیسے ہم انشید سو چودہ پر رہے تھے تو وشیشہ ادھکاروں کا انت کرنا آوشک ہے کیونکہ ہم سمانتہ کا ادھکار پر رہے ہیں اور سمانتہ کب ستاپید ہوگی جب وشیشہ ادھکاروں کا انت ہوگا اور وشیشہ ادھکاروں کا انت کرنے کے لیے اپادیوں کا انت کرنا بھی آوشک تھا لیکن سیکشک کشتر اور سین یکشتر میں وہ اپادیاں بنی رہے گی ان کو سماپت نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ اپادیاں ویکتی نے اپنی یوگیتہ سے اپنی کشمتہ سے اپنی ایڈیوکیشن سے ارجیت کی ہے انیس سو چوپن میں سرو پرثم بھارت رتن آوانٹیت کیے گئے بھارت رتن ایک پرشکار جو کہ بھارت کا سروچ سمان ہے آوانٹیت کیے گئے انیس سو اٹھتر میں دیسائی سرکار نے بھارت رتن پرشکار سماپت کر دیئے کہا کہ یہ وشیشہ دکار ہے یہ سماانتہ کے دکار کا اولنگن ہے تو بھارت رتن پرشکار کو سماپت کر دیا گیا پرانتو انیس سو ایسے میں اندرہ سرکار نے ان کو پناہ شروع کر دیا گیا پرانتو یہ اولے کر دیا گیا ماننے یہ سپریم کورٹ دوارہ کہ کوئی بھی ویکتی بھارت رتن شفد کا پریوگ اپنے نام کے ساتھ نہیں کر سکتا اگر وہ ایسا کرتا ہے تو انشید اٹھارہ اٹھارہ کا اولنگن ہونے کے کارن اس کے خلاف کانونی کاروائی کی جا سکتی ہے تو کوئی ویکتی کسی بھی پرکار کی ویگیاپن میں کسی بھی پرکار کی کسی آٹوگراف میں اپنے نام کا نام کے ساتھ اس اپادی کا اس بھارت رتن پرشکار کا نام پریوگ نہیں کر سکتا تو یہ تھے اپنے پانچ سمانتہ کے ادھکار جو انشید چودہ ہے وہ ویدک سمانتہ کی بات کرتا ہے انشید پندرہ سماجک سمانتہ کی بات کرتا ہے انشید سولہ افسرکی سمانتہ کی بات کرتا ہے یا پھر آرثک سمانتہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں انشید سترہ پنے سماجک سمانتہ کی بات کرتا ہے اور انشید اٹھارہ جو ہے وہ پرتشتھا کی سمانتہ کی بات کرتا ہے تو یہ پانچ مولک ادھکار ہیں اچھے سے کروانے کا میں نے پریاس کیا ہے امید ہے کہ آپ کو اچھے سمجھ میں آیا ہوگا کل ہم سوطنترتہ کا عدیقار اور شوشن کے ورد عدیقار جو بھی نیکسٹ ایس کے ٹاپک ہیں ان کے بارے میں چرچہ کریں گے تب تک کے لئے دھنیبا